بی بی نے ایک عصیب الشام خطبہ ارشاد یا عام زبان میں کہہ لیجئے کہ اس موقع پر بی بی نے کوفے والوں کے سامنے ایک تقریر زبردست معانی سے سرشاد علم کا سمندہ خوزے میں رکھ کر کے بی بی نے بہاد اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے آج رکھتے ہیں بی بی نے خدبہ جو دیا بی بی نے جب سب کو خاموش کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اللہ کی تعریف پر فرمائے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد اپنے رسول اپنے جد اور جد کی آل پر دنود اور صلاح دے جا پھر اس کے بعد فرمائے اما بعد یا اہلالکوفہ یا اہلالخطر والغدر والخطر اے کوفے والوں اے دھوکہ فریب اور مقر والوں انا فلا رقعت العبرہ اس وقت تک بی بی کی اس آواز میں اتنا درد تھا کہ صرف بی بی نے جیسے کہنا خاموش ہو جاؤ تو لوگ جو ہستے میں کھڑے ہوئے تھے سب کی آپوں میں آنسوں ڈبڈبانے لگے یہی سے بی بی نے اپنے تقریر کو آگے بڑھایا ہے فرمایا کہ یہ تم کیا رو رہے ہو یہ گریہ کیسا تمہاری مثال ان عورتوں کی جیسی ہے کہ جو ہر چیز کو کپڑے کو گوندے کے لیے ساری چیزیں تیار کرتی ہیں اس کے بعد پھر خود ہی کنجوز کا کاہلی اور مکاری کے وجہ سے اس کو کھول دیتی ہے یعنی ایک چیز تیار کر کے خود ہی اس کو کھول دیتی ہے تم ان عورتوں کی طرح پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں اس وقت ہو کر ہوتے میں دیکھ کر مجھے تعجب نہیں ہوتی کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خون کی بارش کیوں ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ بی بی نے اس وقت سب کو یاد دلایا کہ اسر عاشور سے جو مسلسل چالیس دن تک خون کی بارش ہوئی ہے اس کا ہرے کے ذہن میں سوال بتا کہ آخر ہوا کیا ہے کیوں خون کی بارش ہوئی ہے تو فرمایا کہ جان لو کہ خون کی بارش کس کے ہوئی ہے یہ تمہارے قسموں اور عہدوں کے توڑنے کا نتیجہ ہے یہ تمہارے مکر اور فریب اور تمہاری چاپلوسی کا نتیجہ ہے یہ تمہاری ایاری اور مکاری کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا صحت اور اس کا غضب اور اس کا عذاب تم پر اس طرح ظاہر ہوئی ہے تم روتے ہو میرے بھائی کے شہید ہو جانے پر مطل ہو جانے پر پھر خدا کی قسم روتے رہو کیونکہ اب تمہارا رونا مقدر ہے تو اب زیادہ سے زیادہ رو اور کم ہسا کرو کہ تم نے ایک ایسی رسوائی خرید لی ہے کہ اس رسوائی سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے یعنی مولا حسین کا قتل کوئی معمولی گناہ نہیں تھا یہ کوئی معمولی جرم اور بربریت کا نمونہ نہیں ہے کہ کوئی آسانی سے اس کو نظرانداز کر دے یا خدا جو ہے وہ اس کو بلکل ہی نظرانداز کر دے تمہیں معلوم ہے کہ کس کو تم نے قتل کیا ہے خاتم النبوت کے وارث کو تم نے اس کے فرزند کو تم نے اس کی عطرت کو تم نے شہید معدن رسالہ کہ جو معدن رسالت ہے اور سید و شباب اہل الجنہ اور جنت کے جوانوں کے جو سردار رہا ہے ملاز و حرب کم اس کے ساتھ تم نے جنگ مولی معاد و حزب کم تم نے گروہ اور پارٹی جو یزید کی طرف سے آئی تھی اس کے ساتھ ہم ہی ملالی و مقر و سلم کم ان کے ساتھ تم نے دوسری رکھی و آسی کلم کم تمہاری اپنی باتوں کے اندر ان کے ساتھ ہمانگی ہو گئی اب وہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اب تمہارے دامت سے لپڑ گیا ہے پھر تم نے وجو کیا ہے اس کے ساتھ مقاتلہ کرنے کے لیے کس کی طرح وجو کیا ہے عرباب اقتدار کے ساتھ یعنی بنو امیہ یہاں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ تم اصلی قاتل نہیں ہو مگر اس اصلی قاتل یزید اور یزید کے کارندوں کو سپورٹ کرنے والے تم قاتلوں کی حمایت کرنے والے اور ہم سے بے وفا کرنے والے یعنی افے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے مجھے